حضرت خاجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ایک مرید تھا آپ کے پاس آتا تھا ذکر کرتا تھا ایک دن غائب ہو گیا نظر نہیں ہے آپ نے پتا کروایا کہاں گیا تو وہ کہتا کہ مجھے اب ضرورت ہی نہیں ہے پھر پتا کروایا کہاں پھر آپ خود اس کے پاس تشریف لے کر گئے حضرت خاجہ جنید بغدادی پتا کیا کہاں گیا وہ بندہ جب پتا کی اس کے پاس گئے تو اسے کہا کہ ہنجی کیا مسئلہ ہے تمہارا وہ کہنے لگا مجھے باپ کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس سب کچھ ہے مجھے آپ کی ضرورت نہیں اچھا جی کیا وہاں کہتا ہے دو فرشتے آتے ہیں روزانہ رات کو مجھے جنت کی سہر کرواتے ہیں سنیئے مجھے جنت کی سہر کراتے ہیں آم نے فرمایا اچھا چل اب میں نا وہ سہر کروانے کے لیے جنت کی تو مرشید کا در چھوڑا نا تُو نے مرشید کا در چھوڑے کے سمیتہ تُو نے بڑا تیر مار لی ہے بڑے شہ بن گیا تو بڑا سیانہ ہو گیا نا تُو اپنی اکل کو دڑانے لگے فرمایا جب بندہ اپنی اکل کے گڑے دڑانے لگ جاتے اس کا مطلب اسے مرشید کی لوڑ نہیں ہے وہ خود بڑا ہو گیا ہے اب وہ غصہ کرنے لگا ہے اب وہ سمجھدار ہو گیا ہے اب سیانہ ہو گیا ہے اب اسے ضرورت نہیں ہے اب وہ اور چیز بن گیا ہے فرمایا مرید ہوتے ہیں وہ اولاد کی طرح ہوتے ہیں چاہے جیسی بھی ہو جائے نا کچھ بھی ہو جائے جتنا مرضی بھاگے پھر بھی لوٹ کے ہیں نا تو اس کو سینے سے لگا لیا جاتا ہے مرشید الہاد کی طرح ہوتے ہیں اللہ اکبر تو فرمایا چل اب یوں کریں نا کہ جب تمہیں سیر کروانے کیلئے ہیں نا ایک دفعہ پڑھ لینا ایک مرتبہ پڑھ لینا اچھا جی ٹھیک ہے جی سرکار گئے سرکار گئے ادقا جنید بغدادی پھر انسا پھر کوئی بات کی شغل اپنے دل میں کہا لو جی لائے نا نو کی پتا ہے میں آتے بڑی شہر دل میں بات آئی نا اکثر آ جاتی ہے مریدوں کے آج جاتی دل میں ہم تو بڑے سیانے ہیں وہ بھی اس کے دل میں بات آئی اب چلے گئے رات کو آئے جی فرشتے آگئے جی چلو جی جنت کی سیر تھوڑا سا جب جنت کی سیر کے لیے نکلے نا دل میں خیال آیا چلو یار ماننا تھا میرے مرشید ہیں چلو میں بات مان کے دیکھ لیں انہوں نے کہا تھا جب سیر کے لیے پڑھنے میں کیا عراج ہے انہوں نے پڑھا اچانک سب دھواں بننے کے اڑے گیا دیکھا تو کوڑے کے ڈھیر پہ پڑھا ہوا تھا تب فرمایا بندہ جس مقام پہ بھی پہنچ جائے جہاں بھی پہنچ جائے بغیر مرشید کے بات ہے نہیں